ہیلو دوستو ڈبلو بی سمیکڈاؤن چار جون دوزار اکیس کو کیا کیا ہوا آئیے جانتے ہیں تو دوستو یہ سب جاننے کے لئے کہ ڈبلو بی سمیکڈاؤن چار جون دوزار اکیس کو کیا کیا ہوا اس ویڈیو کا آنکہ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس میکڈاؤن کی شروعات ہوئی روما رنگز کیا تھا اور روما رنگز نے کہا کہ انہیں آج پتا ہے کہ آج ان کی قزن ٹیک ٹیم ٹائٹل کے لئے فائٹ کرنے والے ہیں روما رنگز نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قزن ٹیک ٹیک ٹیم ٹائٹل کو جت جائے اور نیو ٹیک ٹیک ٹیم چیمپئن بن جائے اور اس کے بعد روما رنگز نے پولیمن کو کہا کہ داؤسوز کو بلائی اور اس کے بعد روما رنگز سے کہنے پر داؤسوز وہاں آ گئے دا اوسوس کے آنے کے بعد جے اوسوس نے تو رومہ رنگز کو وش کیا ٹائیول چیف کی طرح لیکن جیمی اوسوس نے رومہ رنگز کو کوئی بھی وش نہیں کیا جیمی اوسوس نے رومہ رنگز کو یقین دلایا کہ وہ آج کے اس میکڈان میں نیو ٹیک ٹیم چیمپئن ضرور بنے گئے رومہ رنگز نے کہا کہ ہماری ساری فیملیز تم دونوں کا میچ دکھ رہی ہے تو میک شور کہ تم دونوں ڈبلبلی ٹیک ٹیک ٹیم چیمپئن ضرور بنو اور اس کے بعد شروع ہوا ڈومنیک اور ریمیس ٹیو واسے دا اوسوس کا میچ اور یہ میچ ہو رہا تھا ٹیک 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 ٹائٹل کے لیے اس میچ میں جب جیمی اوسوس کے اوپر پین ہوا تو جیمی اوسوس نے اپنے چولڈر کو اٹھا دیا تھا لیکن یہ بات ریفری دیکھنے پائے جس کے وجہ سے اس میچ کا وینر ریفری نے ڈومنیک اور ریمیسٹیو کو بنا دیا اور ڈومنیک اور ریمیسٹیو نے اپنے ٹیک ٹیم ٹائٹل کو بچا لیا رومہ رنگز یہ میچ کافی گور سے دیکھ رہے تھے اور رومہ رنگز نے پولیمن کو کہا کہ داؤسوس کو بلو کہ میں انہیں بلا رہا ہوں اور انہیں میرے پاس لے کیا ہوں اور اس کے بعد داؤسوس رومہ رنگز کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب ایک گلتی سے ہوا ہے داؤسوس رومہ رنگز کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ گلتی سے زیفری نے ڈومنیک اور ریمیسٹیو کو اس میچ کا وینر بنا دیا ہے لیکن رومہ رنگز داؤسوس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور رومہ رنگز نے داؤسوس کو کہا کہ تم لوگ ایک بچے سے ہار کے آ گئے ہو اور اس سے زیادہ شرم کی بات ہماری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ تم لوگ ایک بچے سے ہار گئے ہو رومر نے اسے کہا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ شو ابھی باقی ہے تو ابھی جا کے ڈبلبلوی منیجمنٹ سے بات کرو تاکہ تمہیں دوبارہ میچ مل سکے اور اس کے بعد دا اوسوز ایڈم پیس اور سونیا ڈیویل سے ملنے کے لئے گئے ایڈم نے تو صاف صاف انکار کر دیا کہ دا اوسوز کو ری میچ نہیں ملے گا لیکن سونیا ڈیویل نے کہا کہ وہ دا اوسوز کی میچ کے فوٹیج کو پھر سے دیکھیں گے اور ان کے بعد بتائیں گے کہ دا اوسوز کو میچ ملے گا یا نہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے کہ فوٹیج کو دوبارہ دیکھنے کے بعد سونیا ڈیویل اور ایڈم جاتے ہیں ری میسٹیو اور ڈومنیک کے پاس ایڈم ری میسٹیو اور ڈومنیک کو یہ بتاتے کہ انہیں اپنے ٹیک ٹیم ٹائٹل کو ایک بار پھش سے دا اوسوس کے اگنڈ ڈیفنڈ کرنا ہوگا کیونکہ جو میچ آج ہوا تو اس میچ میں ریفری نے گلتی کر دی تھی تو اب ریم اسٹیو اور ڈومنیک واسے دا اوسوس کا میچ ایک بار پھش سے ہوگا تو فائنلی مین ایونٹ پہ دومنیک اور ریم اسٹیو واسے دا اوسوس کا میچ ٹیک ٹیک ٹیم ٹائٹل کے لیے ایک بار پھش سے ہوا اس میچ میں جے اوسوس اور جیمی اوسوس ایک بار پھر سہاننے والے تھے لیکن رومہ رنگز نے آکے ریم سٹیو اور ڈومنک کے اوپر اٹیک کر دیا اور دا اوسوز یہ میچ ڈس کالیفیکشن کے وجہ سے ہار گئے لگتا ہے یہی وجہ بنی جس کے وجہ سے جمی اوسوز رومہ رنگز کو چیلنج کریں گے کیونکہ رومہ رنگز کی وجہ سے وہ ٹیک ٹیم چیمپئنس نہیں بن پائے تو اب جمی اوسوز رومہ رنگز کو ہیلن دسل میں یونی ورسل ٹائٹل کے لئے چیلنج کریں گے تو دوستو لگتا ہے ہمیں ہیلن دسل دوہ جائے کس میں رومہ رنگز ورسل جمی اوسوز کا میچ دیکھنے کے لئے ملے گا تو دوستو ابھی کے لئے بس اتنا ہی میں ملتا آپ کو تھوئی دیر میں ٹھینکیو اور گوڈ بائی